آج جو ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں معلومات ایک تو ہم آپ کو ایکسکلوزیف خبر دیں گے جو پی ٹی آئی نے جو عمران خان صاحب نے جو درخواست دی ہے یا دینے کی کوشش کیا ہے جو بھی تک پولیس نے وصول لیکی اس کا مطن کیا ہے وہ کیا الزام لگا رہے ہیں میڈی جنر فیصل نصیر پر جو ڈی جی سی ہیں آئی ایس ای کے میہا شہبار شریف پر رانہ سناولہ پر اور چوتھا کون ہے اس ایف آئی ای آر میں انہوں نے جو نامزد کیا ہوا ہم آپ کو یہ تفسیرات بتائیں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب جو پنجاب پولیس اور پی ٹی آئی کی حکومت میں تھنگی ہے وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے وہ بھی آپ بتائیں گے اس کے علاوہ جو آزم سواتی صاحب کی ایک قابل مضمت جو ویڈیو کا معاملہ ہے اس پر بھی ہم آپ کو کچھ بتائیں گے تفصیلات تو چلیے سب سے پہلے ہم سینیٹر آزم سواتی صاحب سے آغاز لیتے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ہر صورت میں ایک قابل مضمت ہے اگر وہ ویڈیو جالی بھی ہے تو اگر کسی نے ڈاکٹرڈ ویڈیو بنائی آزم سواتی صاحب کی اور ان کی اہلیہ کے ساتھ تو یہ ہر لحاظ سے شرمناک ہے یہ ہر لحاظ سے قابل مضمت ہے اور یہ لوگ ضرور دھونکے ان کو سخت ترین صدا دی جن جائے کہ آخر آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی ایسی پرائیویسی کا بریچ کریں کسی کے فیملی ممبر کو یوں ٹارگٹ کریں حراس کرنے کے لیے یہ ناقابل قبول ہیں وہ چاہے ایک ہاؤس وائی فین یا وہ ایک ورکنگ لیڈی بھی ہوتی تو دونوں صورتوں میں یہ ناقابل قبول ہے how dare کوئی کسی کے ساتھ یہ کرے لیکن یہاں پر سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ویڈیو جو بظاہر بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ ویڈیو ہے وہ ویڈیو تو انتہائی جلی ہے انتہائی جلی ہے آپ اس کو ایک سال کے بچے کبھی وہ ویڈیو دکھائی نہ تھا وہ کہے گا یہ تو آدم سواتی صاحب کا چہرہ اوپر پیسٹ کر کے تو اس کو چپکایا گیا ہوئا ہے اتنی جلی ویڈیو ہے اس کے لیے آدم سواتی صاحب کو کبھر پریس کانفرس میں یہ تو بتایا چاہی تھا کہ ان کی جلی ویڈیو بنا کے ریلیز کی گئی ہے ان کی اہلیہ کو حراس کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں پھر بھی قابل میں تو مطلب ہے لیکن آدم سواتی صاحب کو فیکٹ تو بتاتے انہوں نے وہ بتائی نہیں انہوں نے یہ متاثر دیا کہ ویڈیو بلکل اصلی ہے اور ان کی فیملی کی ادھر بنی ہے کوئٹا کے جیجز لاج میں سب تو ہل گئے اس کے بعد اور ہم تو اس کے اوپر چیرمند سانیٹ سازیزک سیڈانٹ صاحب نے تمام سانیٹ میں موجود پارٹیوں کی ایک چودہ نکنی کمیٹی بنائی ہے اور وہ اب اس معاملے کی پروب کرے گی اور تیس دن میں اپنی رپورٹ بھی جمع کروائے گی لیکن اس پر ضرور ذمہ داری فکس ہون چاہیے اور ضرور ذمہ داروں کو صدا ملنی چاہیے جالی ویڈیو پر بیٹے جنہوں نے جالی بنائی ہے ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو بھی صدا ملنی چاہیے دوسری طرف اگر آپ آئے ہیں اس سے آپ ذرا آگے بڑھیں تو ماضی میں پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے جب محمد زبیر صاحب کی اسی طرح ویڈیو جاری کر کے ان کو حراس کیا گیا تھا ان کی پوری فیملی کو ایک ذہنی عذیت سے دوچار کیا گیا تھا آپ جا کے محمد زبیر صاحب کی بھی اہلیہ سے پوچھیں ان پر کیا بیٹی تھی اس وقت آپ پرویز رشید صاحب سے پوچھیں جب ان کو درانے حراست تشدد کا نشانہ مرائے گیا پاکستان میں شاید تاریخ میں سب سے برطرین کسی پر درانے حراست تشدد ہوئے تو پرویز رشید صاحب ہے اور اس حالت میں خون سے بھریوی شلوار کے ساتھ ان کو ان کی بیٹی کے سامنے بٹھایا گیا آپ سوچیں باپ پہ کیا بیٹی ہوگی اس بیٹی پہ کیا بیٹی ہوگی جس نے دیکھا ہوگا کہ میرا باپ اس حالت میں ہے کہ اس کی نچلا دھڑ خون سے بھرا ہوئے یہ جنرل مشرف آمر نے کیا تھا محمد زبیر صاحب کی ویڈیو امران خان صاحب کے دور میں جاری گئی تھی اگر پی ٹی آئی اس وقت بولی ہوتی ہے زبیر محمد زبیر صاحب کی دفعہ یہ شہباز گل جیسے غلیز لوگ اس وقت زبیر صاحب کا تھٹھا نہ لگا رہے ہوتے تو آج آزم سواتی صاحب کی دفعہ کی باری نہ آتی اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آزم سواتی صاحب کو دیکھیں تمام پارٹیز نے بزمت کی ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے گندہ ہوا یہ اور یہ آزم سواتی صاحب کی حالیں دیتی کہ میں پچھلے کچھ دن پہلے کہا ان کے کلپ چل رہا ہے کہ وہ جب مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ان کی نیب کی جیل میں ان کی رو واشروم تھا وہاں پر کیمرے لگے ہوئے تھے تو آزم سواتی صاحب نے ان کو بد کردار کہا ان کو کہا کہ جھوٹ بولتی ہے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے یہ آزم سواتی صاحب کی اپنی خاندانی اکدار ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے لیکن کمز کا محضور اپنے گریبان میں تو جھنکی ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ نے وہ غریب پکتون بچے کو کس طرح ہوتے سے مار پیٹ کے نکالا کیا آپ کو کچھ شرم آئی آپ نے ایک لاکھ ڈالر کا نوٹ دے دیا سلاب متاثرین کے لیے ادھر وہ بھی جیلی نوٹ کبھی آپ کو شرم آئی اپنے کیے پر اس پر اب یہ کمیٹی بن گئی ہے اس کمیٹی کو اس ویڈیو کا نہ صرف فرنزک انیلسز کروانا چاہیے ایک ایکسپرٹ اس کمیٹی کو خدمات لین چاہیے اس کا تمام چیزیں کر کے پھر اس کے نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ وہ کیا ہے وہ ویڈیو اس کے بعد آپ آجے ہم آگے ذرا آپ جو پی ٹی آئی جو ایک مقدمے کے اندراج کے لیے تین دن ہو گئے ہیں وہ ایک ایف آئی آر نہیں اس صوبے میں درج کروازہ کری جس میں ان کی اپنی حکومت ہے جس صوبے میں ان کی اپنی حکومت ہے ان کے پارٹی چیرمند پر حملہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی وہ اپنی حکومت پر لینے کی بڑا ہے وہ وفاقی حکومت کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے پر پھر رہی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو اب وہ جو ایف آئی آر ہے وہ بڑی اس کا دیمتن ہے بڑا دلچسپ ہے اس کا مطن بتاتا ہے کہ اس ایف آئی آر کا موٹیو کیا ہے ٹھیک ہے اب وہ جو ایف آئی آرہ ہے یہ امران خان صاحب کے جو رشتہ دار ہے زمیر نیازی صاحب یہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کیا وزیر آباد تھانے میں ان کے ساتھ ہوا تو یہ موسکو جو وزیر آباد تھانے میں گئے تو انہوں نے کہا دی کہ یہ میری درخواست ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا تین پیجز پر مشتمل ان کی درخواست ہے ایف آئی آر کے لیے اب ایف آئی آر میں انہوں نے چار لوگوں کو نامزد کیا پہلا محمد نوید والد محمد وشیر یہ وہی ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے فائرنگ کرنے پر جس نے امران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا ہے جس کو پی ٹی آئی کے کارکن بہادر کارکن ابتسام نے پکڑا اور ایک کارکن موزم گوندل شہید ہوا اس کی گلی لگنے سے تو ایک تو انہوں نے پہلا تو وہ نامزد کیا ہے دوسرے نمبر پہ انہوں نے ملزم نامزد کیا ہے فاقی وزیر داکھلا رانہ صلی اللہ کو تیسرے نمبر پہ انہوں نے ملزم نامزد کیا ہے وزیر عظم یا شمال شریف کو چوتھر نمبر پہ انہوں نے ملزم نامزد کیا ہے میجز جنرل فیصل نصیر کو ٹھیک ہے اب وہ ایف آئی آر کا مطلب ہے وہ سنیے ان چاروں کے پر ایف آئی آر وہ کہا دینے ہیں کہ گزارش ہے سائل محمد زبیر نیازی ولد محمد اقبال خان نیازی مکان نمبر فلاں 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 لاہور کا رہائشی ہے جو محترم امران خان صاحب سابق وزیر عظم پاکستان سائل کے قریبی عزیز ہیں جو سائل پچھلے چھے ماہ سے پی ٹی آئی لاہور کا جنرل سیکٹری ہے یعنی کہ امران خان صاحب کا رشتہ دار پی ٹی آئی لاہور کا جنرل سیکٹری ہے یہ یقین مروسی سیاست نہیں ہے اب وہ آگے مطمئن سننا شروع کیجئے وہ کہتا ہے جی نو چار دوزار پانہ کو ایک جنہی کہ نو اپریل دوزار بائیس کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پی ٹی آئی حکومت کے دیئے گئے منڈیٹ کو چوری کرتے ہوئے مخالفین نے رجیم چینج کا آپریشن نجائز اتکنڈے استعمال کرتے ہوئے حکومت ختم کر دی جس سے عوام و نوناس میں شدید غم و غصہ کی لہر دوڑی جو کہ عمران خان چیئرمن پی ٹی آئی کے پاکستان کے مختلف شرم میں عوام کا بھرپور کامیاب جلسے منقد کیے جو مزید اسی دوران زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے تقریباً پی جتر فیصد سے زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی کرتے ہوئے سیاسی مخالفین کو بریترہ شکست دی جس سے دن بدن عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا ملزبان کی نفرت بڑھتی بڑھتی سیاسی مقبولیت کو سیاسی مخالفین نے ایک بقاعدہ ایجنڈے کے تحت عمران خان کی مختلف نویت کی بوگس اور بے بنیاد فوجداری مقدمات میں ملویس کرنے کی ناکام کوشش کی جو مزید الیکشن کمیشن پاکستان سے نا اہلی کی کوشش بھی کرتے رہے جو ان ہتکندوں میں ناکامی کے بعد عمران خان کو جان سے مارنے اور سیاسی منظر نام پر ہٹانے کے ایک پرانہ تیار کیا گیا ملک کے بگڑتے ہوئے سیاسی معاشی حالات نے حقیقی آہ حقیقی ازادی دلوانے کے لیے لانگ مارچ کی ضرورت بنا دیا جس کا خوف مخالفین کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا اور اٹھائیس دس دوزار بائیس کو یعنی کہ اٹھائیس اکتوبر دوزار بائیس کو بزیہ جیٹی روڈ لاہور تا اسلامباد لانگ مارچ کا بقاعدہ آغاز کیا جس میں لاکھوں لوگوں نے اسلامباد کی جانے حصہ لینا شروع کر دیا اب بیکھئے ریڈیم چینج وہ جی نجائز طریقے سے حکومت ختم کی فلان جیسے سب کچھ جھوٹ ریڈیم چینج آپ کو پتہ ہے وہ ثابت ہو چکا ہے مران خان صاحب نے سائفر کی کہانی گھڑی پھر وہ کہنا نجائز طریقے سے نجائز طریقے سے بھی ختم نہیں ہو تو سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ آپ کے سپیکر کی رولی نجائز تھی اور قانون اور آئین توڑنے کے مترادف تھی آئینی طریقے سے آپ کی حکومت ہے یہاں پہ کیا آپ لکھ رہے ہیں مکمل ایک سیاسی بیانیاں ہیں سائف آئی آر کے اندر وقوع ابھی تک نہیں آیا پورا ایک پیج اپنی سیاسی تقریر لکھ دی ہے اور لاکھوں لوگ اسلامباد کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب چھے دن میں لاہور کے لیبرٹی چوک سے وزیر آباد تک پہنچے ان چھے دنوں میں انہوں نے سو کلومیٹر کا سفر کیا تقریبا ان چھے دنوں میں لیبرٹی چوک سے لے کے وزیر آباد تک جتنے بھی لوگ شریک ہوئے پی ٹی آئی کے مارچ میں کیونکہ ہر شہر میں الگ لوگ شریک ہوتے ہیں ساتھ کوئی بھی نہیں چل رہا تھا وہ تمام ہر شہر کے شرکاں کبھی ملانے تو ایک لاکھ عبادی نہیں بنتی اور یہ کہہ رہے ہیں لاکھوں لوگ عمران خان کے ساتھ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے تھے واہ یہ حالات ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ شام چار بچ کر دس منٹ پر جب وزیر آباد میں یہ لانگ مارچ آگے بڑھ رہا تھا تو حجیوں واہستہ سے چل رہا تھا سائل بھی عمران خان صاحب نیازی صاحب کے عمراء تھا سینئر قیادت کنٹینر پر کھڑی تھی اس دوران عمران خان پر جوش عوام سے خطاب کے لیے آئے تو اچانک عمران خان صاحب کو ٹارگل کرتے ہوئے ان کو جان سے مار دینے کی نیت سے مسلح پسٹل نامتد ملزمان نوید کا وہ نام لکھ رہے ہیں اس نے فائرین شروع کر دی پھر وہ عمران خان صاحب کی دائیں عمران خان صاحب کی پندلی دائیں ران بائیں ٹانگ پر گھوڑیاں لگیں جس سے وہ گر پڑے فائرین کا سلسلہ جاری رہا پہلی بات ہوئی ہے کہ میڈیکل بوڑوں میں تزاد آ گیا جنہ اسپتال والا کہہ رہا ہے عمران خان صاحب کو بہوش لائے گیا شوکت خانم اسپتال کہہ رہا ہے عمران خان صاحب بہوش میں تھے جنہ اسپتال کہہ رہا ہے دو گولیاں نکلیں شوکت خانم کہہ رہا ہے شہرپنلز لگے یہ کہہ رہا ہے تین گولیاں لگیں یہ تو اس حد تک تو تزاد ہے سفائر کے اندر اتنا جھوٹا سفائر میں بھرابا پھر انہوں نے دونے رہا ہے فلاں 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 کو گولی رہ گی فلاں کی شہادت ہوگی اور بغیرہ بغیرہ لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دیگر نامعلوم ملزمان ہے ان کو موقع آنے پر شناخت کیا رہا سکتا ہے اور اب وہ لکھ رہے ہیں کہ حملہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دستیاب ہے جس سے دیکھا رہا سکتا ہے کہ حملہ ور وہ یہ کہنا کوشش کرنا ہے ایک سے زیادہ ہے ایک ہی حملہ ورکی ویڈیو بہت دے ٹھیک ہے پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اس حملے سے پورے پاکستان میں شدید انتشار اور بیچینی بلکہ عوام الناس میں عوام الناس میں خوف و حراس اور دشت کی شدید لہر پھیل گیا جو تمام مضروبان کو افرہ تفریقی حالت میں علاج و موالجے کے لیے لاہور اور دیگر سپتالوں روانہ کیا گیا وجہ اناد یہ ہے کہ پی ٹے چیرمن مران خان ملک میں حقیقی ازادی کی جدو جہد کر رہے ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے اپنا قانونی اور آئینی حق استعمال کرتے ہیں وہ ارخہ دس اکتوبر دوزار بائیس کو بقاعدہ لانگ مارس کا اعلان کیا تھا اور اس پر شباز شریف رانساناولہ اور میج جنرل فیصل نصیر کو شدید رنج تھا پچھلے کئی ماہ سے بزرگیاں میڈیا دیگر افراد متعدد دھمکیاں ہوئے اس پیغامات بھیج رہے تھے اگر لانگ مارس کو ختم نہ کیا تو سنگین نتائج ہوں گے جو دھمکی میں اس پیغامات مختلف ٹیجن چیلنجز اور پروگرام میں وقتاً فوقتاً اپنی تکریر پرس کانسزز میں بیان کرتے ہیں الزام علیہان جنہی کے رانہ سنواللہ شباز شریف صاحب اور میج جنرل فیصل نصیر نے نامعلوم افراد سے ساز باز کرتے ہوئے بقاعدہ سازش کے تحت عمران خان صاحب کو جان سے مار لے کوشش کی جس میں تیرہ افراد زخمی ہوئے ایک جہاں بھاگ ہوئے اس جو لوگ انہوں نے نامدد کیے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایانت اور اشتہال انگیزی کی وجہ سے کاروائی ہوئے ہیں اور اس کے گواہ جو انہوں نے لکھے ہیں وہ جی خود علی ولد محمد الطاف ہیں پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین جماعت ہے جس کے چیرمان ایران خان اور دیگر مضربان ایک منظم سازش کے نتیجے میں صفحہ ہستی سے مٹانے اور جان سے مار دینے کی نیت سے حملہ کیا جس سے پورا ملک میں شدید خوفہ راست دشت کر دی ہے دشت پھیلی ہے جو ملزمان کے خلاف قرنونی کاروائی عمل میں لائی جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دلوائی جائے اہن نوازشوگی محمد زبیر نے آجی آپ ایک چیز دیکھئے بھئی آپ ایف ایر کٹواتے ہیں یہ واقعہ ہوئے ہیں یہ ملزم ہے اور اس ملزم کے اوپر ہمیں یہ شکہ کہ اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں اور ان سے ہماری لڑائی ہے سیاسی کیونکہ ہم نیا الیکشن مانگ رہے ہیں اور اس کے لئے ہم لانگ مارچ کر دیتے ہیں لیکن یہ دن ایران میں پر فائر ہوں گی اب آپ وہ رجیم چینج کی جھونٹی کہانی میں گھس گے فلاہ میں گھس گے فلاہ میں گھس گے اور پھر پولیس کو تفتیش کرنے جاتے ہیں حالات آپ کے یہ ہیں کہ آپ کی اپنی حکومت یہ ایف ایر نہیں کار پا رہی پنجاب میں آپ کی حکومت ہے جہاں پر حملہ ہوا آپ کی حکومت تھی آپ کا کام تھا اپنے پارٹی چیئرمنٹ پسکور کرنا یہ آپ کی حکومت کی نکامی ہے وزیر آباد جو آپ کا سیم پنجاب چوزری پرویز الہی کا گزیلا بنتا ہے ابھی تازہ تازہ اس کو نیزلے کی شکل دی گئے ترہے پہلے وہ گجرات کے حصے میں آتا تھا تو چوزری پرویز الہی سے پوچھیں کہ آپ کے علاقے میں کیا ہو گیا ہماری پارٹی چیئرمنٹ کے ساتھ آپ کیسے بھی دریال ہیں ہم نے آپ کو وزارتہ اللہ دیا آپ ہمارا چیئرمنٹ نہیں پروٹیکٹ کرسکی اور جی جو آپ اف ایرکٹوارے ہیں جس پر کوئی امادہ نہیں ہے اب حالات یہ ہیں کہ اب جو وہ حالات یہ ہیں کہ آپ دھمکیاں دے رہے ہیں پنجاب پولیس کو گالیاں دے رہے ہیں کھڑے ہو کہ شامد قریشی صاحب اور دیگر لوگ جس پہ پنجاب پولیس نے بھی شدید دلدیا ہمیں اس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بڑا فسوس ہے یہ تنی گھٹیاں شامد قریشی صاحب استعمال کرنے ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی حکومت سے کہا ہے کہ آپ شامد قریشی صاحب کے خلاف ایکشن نے یہ پنجاب پولیس کہہ رہی ہے فورس ہے پنجاب پولیس وردی صرف فوج کی بھی ہوتی جس کے ساتھ آپ بیٹھنے کے لیے مر رہے ہیں وردی پولیس کی بھی ہوتی ہے اور اتنی ہی باعزت ہوتی ہے پوری دنیا میں پولیس کو فسٹ لائن آف ڈیفنس کار جاتا ہے آپ ان کو گھنیاں دیتے پھر نہیں کیا پولیس والوں کسی ماں کے بیٹے نہیں ہیں ان کے کوئی شہدان نہیں ہیں ان کے خون کی تظلیل نہیں ہوتی یہ کر کے اور پھر آپ دیکھئے اس سے آگے کہ آپ باتیں کر رہے ہیں خان صاحب ٹھیک ہے یہ شامد قریشی صاحب اب آئی دی پہ پریشر ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے ایفیر کٹو ارے بھائی پولیس نہیں فرکات رہی پولیس پہ بڑا پریشر ہے پولیس پہ کہاں کا پریشر ہے آپ کے وزیرالہ سے پرویزلائی نے کہا رہا ہے نہیں ایفیر کٹ نہیں وہ انکار کرتی کہا پرویسلائی کو ہٹھا دینا اوڈے سے کٹوانے ہیں ایفیر پھر اب وہ جو آئی دی پنجاب ہیں فیصل صاحب انہوں نے آج فاقی حکومت کو خط لکھ دیا کہ میں پنجاب میں کام ہی نہیں کرنا دیتا ٹھیک ہے کیونکہ ذری بات ہے پوری فورس میں ریزنمنٹ ہے کہ یارے ہمیں کس بات کی گلی دلوارے ہیں ہمارا تو قصوری کوئی نہیں ہے ہمیں ابھی پرویسلائی سے آرڈر لے کر دیں ہمیں افیر کٹ دیتے ہیں پرویسلائی کہہ رہا ہے تم نے افیر نہیں کٹ رہی ان کا مشیر داکھلا ممر صرف رات چیما کہہ رہا ہے افیر نہیں کٹ رہی یہ ہمیں گانیاں دیتے ہیں پھر رہے ہیں کہ ہمیں افیر نہیں کٹ رہی تو وہ اب یہ حالات ہیں پنجاب کے اندر ٹھیک ہے اور عمران خان صاحب نے نا وہ سیاسی بیانی کیلئے لگے میں ہیں اچھل کود کر رہے ہیں یہ حالات ہیں کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں فلان کر دوں گا بھئی ہٹائیے نا پرویسلائی کو کٹوالی دی ایف آئی آر اور جی کس قسم کا مزگا کے سور طلبان ہم کو اپ ڈیٹ کریں گے اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ اس سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا